اب آگئی وہ صورت میں قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے صورت العاصر جس کے بارے میں امام شافی کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ اگر سوائی سے ایک صورت کے کوئی اور چیز ناظر نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھے اگر لوگ اس پر تنبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب بھی صاحب مطالق قرآن حکیم کا اس کا نقطہ آغاز یہ صورت ہے اور اس پر میرا کتابچا بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے والعاصر زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْتِ ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاصل کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہو اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے عمر بالمعروف ہے نحل منکر ہے تَوَاسُوا بِالْحَا اور پھر یہ کہ جب یہ تقام آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی رزنچمنٹس ہوں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں ان سے کہہ رہے کہ یہ کام آپ نہ کریں یہ غلط کام ہے بچوں سے بھی کہہ کر دیکھئے کہ گلی میں مت کھیلو تم کرکٹ کھیل رہے اور کسی گاڑی کا شیحت توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس موزنا مشکل ہو جائے گا کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی پھر جو بھی تقریف آئے اسے چھیلو پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو تھردلہ نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آجائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تقریف نہ آجائے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ لِلَوَّالِ وَالْأَلْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ سبر کرنے والے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ ان کا کردار کی ایک جلک دکھائی جا رہی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَزِّقِرِ حَكِيمِ